نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمتیں حاضر ہیں اور ایف بی آر نے ویکنسز کی انانسمنٹ کی ہے جس میں پرو پاکستان سے میل اور فی میل اپلائے کر سکتے ہیں کافی بڑی تدعات کے اندر فائیف ہنڈر پلس سیٹس جو ہیں وہ ایف بی آر نے اس ایڈویڈیسمنٹ کے اندر انانس کی ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کمپلیٹ پروسیجر بتائیں گے کہ کسیر اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو ڈیٹیل میں ہم اس کو پر بات کریں گے اور نئے آنے والی ویور سے ریکویسٹ اکام آج چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کپل لازم پریس کریں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ارلی ویسٹس کو پر مل سکیں ٹائم ویسٹ کے بغیر ہم چلتے ہیں ڈیٹیل جو ہے وہ ایڈویڈیزمنٹ کی اوپر یہ ڈیریکٹر جنرل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو بیجی ہے تاکہ 502 سیٹس کا جو ہے وہ ایڈویڈیزمنٹ کی جا سکے اس کو ایڈویڈیزمنٹ جو ہے وہ جلد آپ کو نیوز پیپر کے اندر دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پہ جو ہے وہ سیٹس کی ڈیسیبیشن ہے اور یہ ایڈویڈیزمنٹ ہے جو احبار کے اندر چھپے گی ہم ایڈوانس میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ ریجن وائز جو ہیں وہ سیٹیں بتائی گئی ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریجنل ٹیکس آفیس اسلام آباد کی اس کی سٹینو ٹائپس کی تین سیٹس ہیں ریجنل ٹیکس آفیس پشاور کی جو ہیں وہ دو سٹینو چار ایڈی سی سات چار ایڈی سی سات ایڈی سی ایک ڈرائیور ایک ڈسپیچ رائیڈر تین نوٹس سرور اور ایک جو ہے وہ مالی کی سیٹ ہے دو جو ہیں وہ بیلیف کی سیٹیں ہیں ٹوئنٹی وان سیٹس ہیں کوپیٹ ٹیکس آفیس لاہور کی نائٹی ٹو سیٹس ہیں باولپور کی بات کریں تو اس کی 7 seats ہیں regional tax office فیصلہ باد جیل روڑ فیصلہ باد کی بات کریں تو 41 seats ہیں regional tax office سیال کوٹ کی بات کریں تو 12, regional tax office ravelpindi 39, regional tax office ارجوزا سرگودہ 6 regional tax office ہیدراباد 39 regional tax office ابطاباد, منسیرہ روڈ اپوزیٹ کنٹ گرڈن ابuses go earnressory רכteli انٹیلیجنس انویسٹیگیشن آئی آر اسلام آباد کی دو ڈریکٹوریٹ انٹیلیجنس انویسٹیگیشن آئی آر فیصلہ آباد کی ون ڈریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس انویسٹیگیشن آئی آر کی جو ہیں وہ ون ریجنل ٹیکس آفیس گجران وادہ فیفٹین ریجنل ٹیکس آفیس کراچی ون سکسٹی تری سیٹس ہیں یہاں پہ سب سے زیادہ ون سکسٹی تری ہیں ریجنل ٹیکس آفیس ملتان کی 28 ہیں اور ریجنل ٹیکس آفیس سکھر کی 12 سیڈز ہیں یہ ٹوٹل 502 سیڈز ہیں جو نیوز پیپر کے اندر آئیں گے اور اس کی کوالیفکیشن کی بات کرتے ہیں تو اسسسٹنٹ کے لیے گریجویشن ریکوائیڈ ہے اور سکس ویکس کا بیسک آئیٹی کورس اور 33 یار ایج جمعت ہے سٹینو ٹائپس انٹرمیڈیٹ 80 ورڈز کی ٹائپنگ اور 40 ورڈز کی شارٹ ہینڈ اور 40 ورڈز کی ٹائپنگ سپیڈ کمپیٹر لیٹریٹ اور 30 سال ایج جمعت ہے دیٹر انٹریو پیٹر کی جو ہے سیکنڈ کلاس بیچار ڈگری اور 1000 10,000 کی دپریشن پار آر کی سپیڈ چاہیے اور 30 ایج جمعت ہے اپر دوینگ کلگ کی انٹرمیڈیٹ اور 3 ویکس کا بیسک آئیٹی کورس اور 30 یار ایج جمعت ہے لور دوینگ کلگ میٹرک 30 ورڈز پر مرد 3 ویکس کا بیسک آئیٹی کورس اور 30 یار ایج جمعت ہے سپیڈ کی میٹرک پاس میل کینڈیٹس ہائیڈ پانچ فٹ چین چیس جو ہے وہ 33.5 اور فیمیل کلیے 5 فٹ 2 انچ 30 یار ایج جمعت ہے درائیور پرائیوری پاس اور ویلیڈ ریویڈ لائیسنس 35 یار ایج جمعت ہے دیسپیش ریڈر پرائیوری پاس ویلیڈ ریویڈ لائیسنس آلڈر 35 یار ایج جمعت ہے آن ورڈ جو ہے وہ 11 to 17 کی جو ہے وہ پرائیوری پاس ہونے چاہیے 30 یار ایج جمعت ہے اور یہاں پر نوٹرس سرور بی پی ایس ون نائب کاسد بی پی ایس ون چوکیدار بی پی ایس ون مالی بی پی ایس ون فراش بی پی ایس ون آم گارڈ بی پی ایس ون اور بی لیف بی پی ایس ون جنرل انسٹریکشن کے آئیں کہ آپ جو ہے وہ آن لائن اپلائے کریں گے اور ایج ڈیبل ٹی پی این جے پی ڈوٹ جیو بی ڈوٹ پی کے اور ہارڈ کوپی انٹرٹین نہیں کی جائے گی ویکنسیز بی پی ایس ون بی ایس ون تو فائف جو ہے وہ لوکل بیسز کے اوپر ہائی کی جائیں گی رول سکسین آف سیول سربنٹ اپائنمنٹ ار پرمشنل انٹرانسفر رول نائنٹین سیونٹی تھی کے تحت سکس تو فیفٹین کے لیے جو ہے وہ دمیسائل پرسن ہوگا جس پروینس کا دمیسائل ہوگا اُدھر ہی اس کی پوسٹنگ ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے کینڈیٹ جو ہے وہ ایج ڈا ٹائم آف انٹرویو اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے آئیں گے فورت ہے سکرین ٹیسٹ کنڈک کیا جائے گا کانٹریک کمپلائی بی پی ایس ون تو فیفٹین جو ہے وہ اپائنمنٹ کی جائے گی فیملی اسسسٹنٹ پیکج کے تھو اور تین پرسنٹ کوٹا جو ہے اپائنمنٹس لے کے لیے ایف بی ایر کے پاس ریزاروڈ رائٹ ہے وہ نمبرہ پوسٹ انکریز کر سکتا ہے پانچ سال کی جنرل ایج لیکسیشن کے لابہ یہ ایج لیکسیشن بھی دی جائے گی فورٹہ کے کانڈیٹس کو سندھ رولر کے کانڈیٹس کو ریٹائرڈ اوفیشل آم فورسز کے گورنمنٹ سرونٹ دیسیبل پرسن اور ویڈو میکسیمم ایج لیمٹ جو ہے وہ ایڈر ریسیٹ آف اپلکیشن دیکھی جائے گی شورٹ لیسرڈ کانڈیٹس کو سندھ ریٹائرڈ کے لیے کال کیا جائے گا اس کے لیے کوئی تی ایڈی اے نہیں دیا جائے گا جو کانڈیٹس اپلائے کرنا چاہتے ہیں ابھی ایڈوٹائیز نہیں ہوئی ایڈوٹائیز ہونے کے 15 days کے اندر اندر آپ نے njf.gov.pk کے اوپر آنلائن اپلائے کرنا ہے یہ ایڈوٹیز میں دی ہے محمد شاکیل آبازی 2nd secretary HRM IR6 that's all about today video regarding Fortile bird of revenue 502 seats we welcome soon inshallah more please subscribe us like us and share us thank you